موسیقی جو ہماری ویڈیو ہے وہ برائیڈل اسکن کیئر ایٹھوم ہم کیسے گھر میں ہی برائیڈ کی اسکن پہ بیوٹیفل سا نکھار لاسکیں تو اس کے حساب سے ہی ہے اور کافی بہترین اور اچھی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کیری کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی اسکن جو ہے نکھر آئے گی اور اس پہ بیوٹیفل سا پریوں جیسا نکھار آ جائے گا اب یہ ٹپس آپ کو اچھی لگیں تو خود پہ بھی فالو کریں تو ریڈی ہو جائیں اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو سب چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ آ سکیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ریمیڈیز ڈی آئی وائز اور ہیکس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں ہم فائف سٹیپس کریں گے جس میں کلینزر، ٹونر اور موسٹرائزر ہم بنائیں گے جو تینوں ہی کافی خاص ہوتے ہیں مست ہوتے ہیں ہماری سکن کیئر کے لیے اس کے علاوہ ماسک، فیس واش وغیرہ بھی جو ہے ہم اس میں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے کلینزر اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک چمچ تقریباً بڑا اگر چھوٹا چمچ ہے تو آپ کو دو چمچ چاہیے ہوگا میدہ اور ایک ہم ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایٹ کریں گے اور ایک چمچ ہم اس میں کافی پاورڈر ایٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے پہلے مکس کریں گے تاکہ جو کافی وغیرہ ہے وہ سب اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے جب یہ مکس ہو جائے گا تو اچھا سا ہمارے پاس کلینزر آ جائے گا اور یہ کیسے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس ایک خالی لے لیں کنٹینر لے لیں جو اچھے طریقے سے ائر ٹائٹ ہو اس میں آپ یہ اچھے طریقے سے رکھیں اور یہ بلکل ایزی ہے آپ یہ اپنے جو ہے واش روم میں رکھ دیں جب بھی آپ اپنے فیس کو واش کرنا چاہیں بازووں کو ایون اپنی پوری باڈی پر بھی یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ بس اپنے ہتھیلی میں یہ تھوڑا سا لے کے اس میں پانی ایٹ کر کے اپنے فیس پہ اس کی کلینزنگ کریں اچھے طریقے سے اس کے بعد نارملی آپ اپنا فیس واش کر لیں یہ بلکل ایزی ہے کیونکہ ہم اپنی اگر تھوڑا سا تقریباً ایک ٹی سپون جتنا اپنی ہتھیلی میں لے کے پانی مکس کر کے وہاں پہ ہی ہم اگر اسے یوز کریں گے تو یہ بلکل جو پروسیز ہے ایزی رہے گا اور اگر آپ کی شادی میں ایک منت ہے پھر بھی آپ یہ یوز کرنا شروع کر دیں اور خود ہی دیکھئے گانے خار تو اب ہم بنائیں گے اپنا جو ہے موسٹرائزر اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک چمچ کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل اچھی کمپنی کا آپ جتنا ہو سکے وہ لیجئے گا جس پہ آپ کو بھروسہ ہو اور ہم اس میں ایک چمچ ایٹ کریں گے بادام آئل علمانڈ آئل جو ہوتا ہے وہ ہماری اسکن بگلو لانے کے لیے حد سے زیادہ پہترین ہوتا ہے اور دیسری جو چیز ہے وہ ہے گلسرین یہ بھی ہم اس میں ایک چمچ ایٹ کریں گے اور ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ تینوں چیزیں ہماری مکس ہو جائیں جب یہ مکس ہو جائیں گی اچھے طریقے سے تو آپ یہ بھی کسی ایرٹائٹ کنٹینر میں رکھیں اور یہ نارملی روم ٹیمپریچر پر رکھیں گے یہ تینوں چیزیں تقریباً سب ایسی ہیں جو خراب نہیں ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے یہ اپنے فیس پہ موسٹرائزر کے طور پہ اپلائے کریں یہ بیسٹ موسٹرائزر ہو جائے گا آپ کے لئے اور اس سے بیسٹ چیز جو ہے اور کوئی نہیں ہوگی یہ کافی بہترین ہے آپ کے لئے اور کافی جو ہے اچھا ہے یہ آپ اپنی سکن پہ اپلائے کریں اور جیسے ہم موسٹرائزر تھوڑا سا ابزوب کرتے ہیں اسے اپنی سکن پہ کریں آپ یہ فیس پہ بازوں پہ ہاتھوں پہ کسی بھی بارڈی پارٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی اسکن سوفٹ ہو جائے گی اس میں نخار آئے جائے گا اور جو بھی آپ کی اسکن میں کوئی بھی جو داگ دبے ہوں گے وہ بھی دور ہو جائیں گے اور کافی اچھا اور بہترین چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم یہ روٹین فالو کرتے ہیں اچھے طریقے سے لگاتے ہیں پھر بھی گلو نہیں آتا لیکن ہم اس میں تھوڑی سی سستی کر دیتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی اور ایک دن بھی آپ کو مس نہیں کرنا continue یہ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم ٹونر بنائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم اگر سمپلی ٹونر یوز کرنا چاہیں تو ہم روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو گرین ٹی ہوتی ہے وہ جیسے ہم گرین ٹی بناتے ہیں جب وہ نارمالی ہم بنا لیں تھنڈی ہو جائے تو کسی بھی سپری بوٹل میں آپ رکھ لیں اگر سپری بوٹل میں نہیں رکھتے تو آپ یہ کارٹن کے ساتھ بھی اپنے فیس پہ یوز کر سکتے ہیں تو جو ہے اس میں ائر ٹائٹ اچھے طریقے سے اس میں کر کے آپ رکھ لیں سپری بوٹل میں نہیں تو کسی بھی کنٹینر میں جو ائر ٹائٹ اس میں رکھیں اور کارٹن کے ساتھ آپ یہ اپنے فیس پہ یوز کریں اپلائے کریں اچھے طریقے سے روٹین میں آپ کو یہ لگانا ہے دن میں چار پانچ دباہ بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں اور کارٹن پیٹس اس میں ڈپ کر کے اگر آپ کے ڈاک سرکل ہے تو اس پہ بھی آپ یہ اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں ایبزوب ہو جائے تو پھر آپ یہ دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کا اچھا اور بہترین ساری زرٹ ملے گا کافی بہترین ڈپسیں ہیں یہ آپ جب یہ یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سامیزنگ سا جو ہے آپ کے فیس پہ نکارا جائے گا اب ہم بنائیں گے اپنا فیس ماسک جس کے لیے ایک چمچ سندل وٹ پاورڈر چاہیے اور ایک چمچ بیسن دونوں چیزیں کافی بہترین ہیں آپ کی سکن کے لیے تو آپ یہ دونوں ایک ایک چمچ لے کے پہلے اس کو تھوڑا سا آپ نکس کر لیں اور اس کے بعد ہم جو یہ پیسٹ بنائیں گے بلکل وہ سوفٹ بنے گا آرام سے آپ کے پورے فیس پہ اپلائے ہو جائے گا نہیں تو کیا ہوتا ہے جو تھوڑی سی گھٹلیاں رہ جاتی ہیں تو وہ ماسک آپ کے فیس پہ اچھے طریقے سے اپلائے نہیں ہوگا اس لیے ہم پہلے اسے اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں یہ سب جو سٹیپ ہیں آپ کو اچھے طریقے سے فالو کرنے ہیں ایک بھی اسکپ نہیں کرنا پھر میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر آپ کے نکار میں تھوڑی سی بھی کمی آئی تو اگر آپ صحیح فالو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ہنڈر پٹسن اس کا نکار ملے گا اور کوئی بھی چیز یوز کرنے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بھی آپ تھوڑا زیادہ بنا کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ڈیلی آپ یہ بنا جنجٹ کے یوز کر سکے تو اب آپ کو جو ہے فریش ملک چاہیے ہوگا ملک ہمیں بس اتنا یوز کرنا ہے تاکہ یہ بہترین سا نارمل سا ایک جو ہے پیسٹ تیار ہو جائے بس اتنا سا ہی ہمیں یوز کرنا ہے اور وہ کوشش کریں گے فریش ہو فریش میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہم جو رکھا ہوا یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو یہ اچھا سا سا پیسٹ تیار کرنا ہے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو یہ اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے بیس منٹ کے لیے یہاں جب تک آپ کے فیس پہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائے نہ ہو جائے ڈرائے ہونے کے بعد نارملی آپ کو ہلکی ہاتھ سے اپنے فیس پہ رپ کر کے اس کے بعد فیس واش کر کے جو ہے یہ اتار دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کسا گلو آتا ہے آپ کی سکنک پہ کہ آپ بالکل حیران دے جائیں گی اچھا سا گلو ملے گا آپ کو اور یہ نارملی آپ اپنے ہاتھوں سے برش سے جیسے بھی ایزی لگتا ہے کسی بھی اپلیکیٹر کے ساتھ اپنے فیس پہ اپلائے کریں اور دیکھیں کہ کسا نکھارا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہ سب سٹیپس کنٹینیو جو ہیں کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور یہ جو ہے کیری کریں خود بھی کریں اور جس آپ کے رشتدار کی فرنٹس کی شادی ان کے ساتھ بھی شیئر کریں دعاوں میں یاد کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیے بغیر نہیں جانا اور نیو دیکھنے والے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو فرنٹس مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ